بسم اللہ الرحمن الرحیم تنانچہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یحب الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے اور قرآن مقدس میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوا وَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ترجمہ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے اور خوشکبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے حدیث پاک میں مرکوم ہے کہ وقت مصیبت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنا رحمتِ الٰہی کا سبب ہوتا ہے یہ بھی حدیث میں ہے کہ مومن کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ کفارہِ گناہ بناتا ہے صبر کی کئی قسمیں ہیں اللہ کی اتعاد پر صبر کرنا حرام چیزوں سے رک جانا تکالیف پر صبر کرنا اور پہلے صدمہ پر صبر کرنا وغیرہ جو شخص عبادتِ الٰہی پر صبر کرتا ہے اور ہر وقت عبادت میں محب رہتا ہے اسے قیامت کے دن اللہ تعالی تین سو ایسے درجات عطا کرے گا جن میں ہر درجہ کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہوگا جو اللہ تعالی کی حرام کی ہوئی چیزوں سے صبر کرتا ہے اسے چھ سو درجات عطا ہوں گے جن میں ہر درجہ کا فاصلہ ساتویں آسمان سے ساتویں زمین تین کے فاصلے کے برابر ہوگا جو مسائب پر صبر کرتا ہے اسے سات سو درجات عطا ہوں گے ہر درجہ کا فاصلہ تحت اس طرح سے عرشِ الٰہی کے برابر ہوگا حدیث پاک میں مرکوم ہے حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالی فرماتا ہے جب میرا کوئی بندہ مسائب میں مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے مانگنے سے پہلے دے دیتا ہوں اور اس کی دعا مقبول کر لیتا ہوں اور جو بندہ مسائب کے وقت میری مخلوق سے مدد مانگتا ہے میں اس پر آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہوں حکایت میں ہے حضرت زکریہ علیہ السلام جب یہود کے حملہ کی وجہ سے شہر سے باہر نکلے کہ کہیں روپوش ہو جائیں اور یہود ان کے پیچھے بھاگے آپ نے قریب ایک درخت دیکھ کر اس سے کہا اے درخت مجھے اپنے اندر چھپا لے درخت چھر گیا اور آپ اسی میں روپوش ہو گئے جب یہود وہاں پہنچے تو شیطان نے انہیں ساری بات بتلا کر کہا اس درخت کو آری سے دو ٹکڑے کر دو چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے ذات باری کے بجائے مظاہر قدرت باری سے پناہ طلب کی تھی آپ نے اپنے وجود کو مصیبت میں ڈالا اور آپ کے دو ٹکڑے کر دیئے گئے کہتے ہیں کہ جب آری حضرت زکریہ علیہ السلام کے دماغ تک پہنچی تو آپ نے آہ کی ارشادِ الٰہی ہوا اے زکریہ مسائب پر پہلے صبر کیوں نہیں کیا جو اب فریاد کرتے ہو اگر دوبارہ آہ مو سے نکالی تو دفترِ سابرین سے تمہارا نام خارج کر دیا جائے گا تب حضرت نے اپنے ہوتوں کو بند کر لیا چھر کر دو ٹکڑے ہو گئے مگر پھر اف تک نہ کی اس لیے ہر اقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسائب پر صبر کرے اور حرف شکوہ زبان پر نہ لائے تاکہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے نجات حاصل کر لے کیونکہ اس دنیا میں مسائب انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ ہی پر زیادہ وارد ہوتے ہیں مریض بندہِ مومن کے گناہ نہیں لکھے جاتے حدیث پاک میں ہے حضرت معاز بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب بندہِ مومن کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے بائیں شانے والے فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے گناہوں کو لکھنا بند کر دو دائیں شانے والے سے کہا جاتا ہے اس کے نامِ عمال میں وہ بہترین نے کیا لکھ لکھ جو اس سے سرزد ہوئی ہیں جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کی طرف دو فرشتے بھیزتا ہے کہ جا کر دیکھو میرا بندہ کیا کہتا ہے اگر بیمار الحمدللہ کہتا ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس کا قول ارز کرتے ہیں ارشادِ الٰہی ہوتا ہے اگر میں نے اس بندہ کو اس بیماری میں موت دے دی تو اسے جنت میں داخل کروں گا اور اگر صحت عطا کی تو اسے پہلے سے بھی بہتر پرورش کرنے والا گوشت اور خون دوں گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا سبحان اللہ موسیقی